اسلام علیکم دوستو بھائیو میں ہوں ڈاکٹر ارشد بلوج دیکھیں ابھی ہماری جو گندم ہے اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ابھی سے اپنے جو ہے ذہن نشیر کر لینی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اچھی پیداوار لینی ہے تو کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کا جو ہے آئیڈیل ہونا ضروری ہے اس میں ایک تو بیس نومبر سے پہلے گندم کا کاش ہو جانا بہت ضروری ہے پھر اس کے علاوہ جو ہمارا ڈے اینڈ نائٹ کا ٹمپریچر ہے اس میں دیکھئے ابھی صبح بہت سرد ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ گرم ہو جائے گا رات آدھا پہر گرم رہتا ہے اور صبح سردی ہوتی ہے تو یہ ڈے اینڈ نائٹ کا ٹمپریچر جو ہے اس کا فرق کم ہو جانا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پلہ ہٹ ہوتی ہے ییلوینگ ہوتی ہے اس کا ہر سال ابھی مسئلہ ہو رہا ہے پچھلے سالوں سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ایفڈ نہیں آنا چاہیے پھر جو رسٹ ہے وہ نہیں آنی چاہیے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہماری فصل گرنی نہیں چاہیے تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہماری آئیڈیل جو پروڈکشن ہے پدوار ہے اس کے اسباب میں سے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی جو ٹائم پہ سو ہونی چاہیے تو الحمدللہ میرا خیال یہی ہے کہ آج غالباً بائیس سے تیس نومبر ہے تو آلموسٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے تو میں نے دیکھا ہے میں گھوما پھر ابھی ہوں تو وہ سوئنگ ہو چکی ہے اور دوسری بات دوستو ہے پلاہٹ تو اس میں جو تھوڑا فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو سبب ہے ایک تو ڈے اور نائٹ کا جو ڈیفرنس ہے ٹمپریچر میں یہ سبب ہے دیکھیں یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ویڈے سائٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں ایک تو کچھ ایسے ویڈے سائٹ ہیں جن کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے ییلونگ ہوتی ہے جس سے پلاہٹ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ ارلی جو سٹریس ہے ہماری گندوں پہ یہ بہتر نہیں ہے اس کی جو انڈی لانگ رن جب ٹلرنگ وغیرہ بنتی ہے اس پہ بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے تو ایسی کوئی سافٹ کیمیکل یوز کیجئے اور ٹائم بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو بہت ارلی نہ کریں اور بہت لیٹ نہ کریں اور ایفیڈ اور جو رسٹ ہے اس کے لئے دیکھیں پوٹاش کا استعمال بہت ضروری ہے لیکن پوٹاش بھی تھوڑا ارلی اس کا استعمال کریں اور پھر اگر آپ نے جو بہت زیادہ کمزور ویرائٹیز ہیں اقسام ہیں مثلا فیصلباد آٹھ ہے گندوں بن ہے یا جوہر ہے یا عبدالستار ہے یا سہر ہے یا اسی طرح کی جو بہت ہی کم مضاہمت ہے جن میں اگر آپ نے وہ لگائی ہوئی ہیں تو دوستو مہروانی آپ کی ہوگی کہ آپ جو ہے دسمبر کے میڈ سے ہی توجہ دینا شروع کر دیجئے ان پہ گھومنا پھرنا شروع کر دیجئے کیونکہ جو رسٹ یا تیلہ آپ کی فصل میں آئے گا وہی باقی اردگرد کی فصلوں میں بھی جانے کا سبب بنے گا تو اگر آپ اس کو اس کی جو کالونیز ہیں ان کو وہیں پہ دبا دیں گے وہیں پہ ہی اس کو کابو کر لیں گے تو جیسے میں کہتا ہوں کہ وہی جو ارلی کالونی ہوتی ہے وہ پانچ سے دس کلومیٹر کا اناکولم اس میں ڈیولپ ہوتا ہے اس کو اگر آپ کابو کر لیں گے تو اس سے کچھ جو ہے بچا جا سکتا ہے اور پھر ہماری جو ہوتی ہے فصل لاجنگ ہوتی ہے اس کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو ہماری آپاشی ہے جس کو ہم لیٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی سبب بنتی ہے اور پھر دوستے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ نائٹروجن کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں وہ لاجنگ سے بچنے کے لیے ایک تو آپ نے پٹاش استعمال کرنی ہے وہ ارلی کرنی ہے فرسٹ ایریگیشن پہ دوسرا نائٹروجن کا استعمال جو ہے آپ نے کم کرنا ہے وہ اس سے جو لاجنگ سے بچا جا سکتا ہے اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ملکی سٹیج پہ پانی دیں خدارہ مات دیں اس سٹیج پہ اگر فصل کے گرنے کا خدشہ ہے تو وہ زیادہ نقصان ہے بجائے جو ہے آپ جو پانی دیتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پانی جو ہے اپنا خاد وہ جو پولینیشن ہوتی ہے جو اس کے فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیں بالکل آپ بے فکر رہیں اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہماری گندوں میں یہ پانی کی اس کو جو ہے سوائے ارلی سٹیجز پہ لیٹر جو ہے آباد کی سٹیجز میں بہت کم ضرورت پڑتی ہے تو دوستو وہ پانی جو ہے احتیاط کیجئے لاسٹ والا پانی ملکی سٹیج سے نہیں بلکہ جو فلاورنگ ہوتی ہے جب اس کی پولینیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے کمپلیٹ کر لیں تو انشاءاللہ کوئی اس میں جو ہے شک نہیں ہے کہ ہم ایک بہترین پیداوار حاصل کریں گے تو اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو دوستو پھر ملیں گے بہت اچھی جو ہے باتوں کے ساتھ خدا حافظ اپنا خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا